بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے ان مقدس سعاتوں میں رجوع الی اللہ کے لیے اللہ کے حضور انابت کے لیے اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فریاد کرنے کے لیے اور دعا و التجا کے لیے یہ مہینہ اور مہینوں کے مقابل بہت مؤثر اور دعاوں کی قبولیت کے لیے مستجاب اور مقبول ہے ہمارے اس پرگرام کا عنوان یا رب بنا کے حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ انسان کی ذہنی سکون کے لیے اور اس کے دل کے قرار کے لیے یقیناً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور اس رب کی یاد میں خود کی توجہ کو فنا کرنا یہ تقاضہ بندگی ہے یہ منتحہ بندگی ہے اور یہی دعاوں کا مدعا ہے لیکن دعا کے لیے لازم ہے کہ زبان کے کلمات کے ساتھ جس طرح اکثر ذکر کیا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ زبان کے کلمات کے ساتھ ساتھ ذہنوں کا اور دلوں کا استحضار یعنی موجود ہونا یہ لازم ہے زبان کیا کہہ رہی ہے دل اس کی اہمیت کو جان رہا ہو بلکہ یوں کہہ لیجئے جو دل کے جذبات تھے اسی کی ترجمانی زبان نے کی جو افکار تھے جو فکریں تھیں جو خیالات تھے اسی کی ترجمان زبان ہوئی تو جب ظاہر اور باطن یعنی زبان اور کلمات کے ساتھ وہ شوق وہ تحریک وہ جذبہ وہ طلب جب شامل حال ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے اور اس کی عملی مشک یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس ماحول کی طرف لے جائے ان مقدس یادوں کی طرف لے جائے ان مقدس حالات میں اپنے باطن کو مبتلا کر دے تاکہ اندر سے اٹھنے والی کیفیات ذہنوں میں آنے والے خیالات وہ مبارک اور مقدس ہو کہ جو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف رغبت دینے والے ہوں اور ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی وہ طلب اور وہ طلب موجود ہو وہ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انسانوں کا سب سے نمائندہ مقام رکھنے والی جماعت جماعت انبیاء علیہ السلام کہ جب وہ مشکلات اور حالات میں اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے رب کے حضور ملتجی ہوتے ہیں کس طرح وہ فریاد پیش کرتے ہیں جو سماجی حالات کا انہیں سامنا ہوتا ہے اس کے حل کے لیے وہ رب سے کس طرح طلب تعلیم کرتے ہیں اور ایسے حالات کہ جس کا ختم ہو جانا یا وہ مشکلات کبھی تھنڈی پڑ جائے گی یا راستے سے ہڑ جائے گی ایسے کوئی اسباب سامنے نہ ہوں اور پھر ایسی مشکلات کہ جس کے نہ ختم ہونے کا یقین ہو جائے تو اس میں اللہ رب العالمین سے اس کا حل طلب کرنا یہ حضرات انبیاء اکرام اور علو العظم رسولوں کی دعاوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے قرآنی دعائیں ہمیں حمد دیتی ہیں قرآنی دعائیں ہمیں جذبہ دیتی ہیں اللہ کے حضور مانگنے کا سلیقہ سکاتی ہے طریقہ سکاتی ہے وہ واقعات ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے اخلاص کو پیدا کرتے ہیں آج ہم نے جو دعا اپنے اس پرگرام کا انوان بنائے ہیں بنا رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ دو مقدس کلمات جو ہمارے لیے ہماری نجی زندگی کے لیے ہماری سماجی زندگی کے لیے ایک رہنماء اصول ہے قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ المومنون کے اندر وہی کشتی والا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اندر مشکلات اور مسائب کا ایک بہت بڑا نشان ہے اسی کے زمن کے اندر یہ بات کی گئی سورہ المومنون کے اندر کہ الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الغالیمین اور آگے پھر اشاد ہوا وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ یہ دعائیں جو ہیں یہ دونوں دعائیں اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کی تعلیم سے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی گئی اور باقیدہ قرآن کے کلمات ہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا فَقُلِ الْأَحَمْدُ لِلَّهِ اے نوح آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اتنی مشقت اتنی آزمائیس اتنی پریشانی اور اتنی آزمائش کے بعد تمام تعریفیں اسے رب کے لیے جس نے مجھے نجات دے دی ان ظالموں سے ان دشمنوں سے مجھے نجات دی اور یہ امن کی راہ مجھے اطاع فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ایک اور دعا حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِ مُنْزِلًا مُبَارَكًا اے نوح علیہ السلام آپ یہ بھی اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت جگہ پر بابرکت منزل پر وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے یہ دعائیں بڑے کمال کی ہیں ان دعاؤں کے طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہونے والے حالات اور واقعات جو اس دعا کا تسلسل ہیں اس خاص واقعے کے طرف توجہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ذکر کر دیا گیا اور ہر قرآن کا طالب علم انبیاء کی صیرت اور قصص کو پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام انبیاء کے درمیان میں کیا ہے وہ اول رسول ہیں وہ ثانی آدم کہلائے قرآن میں ان کا جگہ جگہ پر ذکر موجود ہے بہت سخت قوم کے ساتھ ان کا سامنا تھا بڑی نافرمان قوم کے ساتھ ان کا سامنا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی صبر و استقلال کے ساتھ اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اور اس کے حضور فریاد کرتے ہوئے اور اس رب سے تعلیم اور اعانت اور مدد لیتے ہوئے تمام مشکلات کو آپ نے عبور کیا اور اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بھی ان دشمنوں سے اور اس ماہور سے نجات دی اور جو آپ کے راستے پر چلے تھے جنہوں نے آپ کی اتباہ کی اور حق کو قبول کر لیا یعنی حالات کھڑے ہونے سے پہلے ہی مشکل آنے سے پہلے ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر یقین کر گئے اور انہوں نے بندے کے سودا کر لیا اور ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے ایک بہت بڑے طوفان کے عذاب سے جس سے ساری قوم کو ختم کر دیا گیا اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کو تہس نیس کر دیا گیا اور سارا صفایہ کر دیا گیا اور بچے وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ نے حکم دیا جس طرح کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کا یہ حکم آیا کہ تنور میں سے چشم پانی کے اُبلنے لگے تو جب حضرت علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ وہ تنور کیا ہے فرما تلوہ صبح کا وقت صبح کا وقت تھا کہ بارش موصلہ دار برسی برستی چلی گئی برستی چلی گئی اللہ اکبر چالیس دن سے زیادہ کا وہ دورانیہ تھا اور آسمان سے بارشیں ایسی برسی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی طوفانی بارش دیکھی نہیں گئی لگتا تھا جیسے آسمان کا سینہ پھڑ گیا ہے اور ایک زمین کا سمندر کوئی اوپر موجود ہے جو الٹا ہمارے سروں کے اوپر گر رہا ہے اور زمین کا حال یہ تھا قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو زمین نے پانی نکالنا شروع کیا جس طرح زلزلہ آتا ہے علیہ عزباللہ اور زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے ہماری ساری حکمت ہماری ساری دانائی ہماری ساری صلاحیت ہماری ٹیکنولوجی ہماری ترقی سب ہل کر رہ جاتی ہے اس زمین کے ذرا سے ہلنے پر اور موجودہ کرونا وارس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جس کا وجود اتنا باریک اتنا خفیف اور اتنا کمزور ہے کہ آج کے ماہرین اب تک کی ریسج میں یہ بات کرتے ہیں کہ پانچ سو گناہ بھی اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا جائے تب بھی یہ دیکھا نہیں جا سکتا تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو لوگ رب کو بھول گئے جو یہ سمجھے کہ مادے سے دنیا بنی اور مادہ ہی سوئی کو چلا رہا ہے کسی رب کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ان کی اکلیں ٹھکانیں لگ گئی اور قرآن نے اس سے پہلے بھی محترم ناظرین اگر آپ غور کریں تو قوم مکہ سے اس بات کو کیا تھا کہ یہ سموت کے کنڈرات تمہیں کچھ نہیں بتاتے تم سے زیادہ ذہین تھے تم تو زمینوں کے اوپر مکانات بناتے ہو انہوں نے تو پہڑیوں میں بنا دیئے تو کبھی غور تو کرو جناب یہ کہاں چلے گئے قصہ پارینہ ہو گئے ماضی بن گئے کیا ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ آج ان کا نام ہی نہیں ہے داستان ہی نہیں ہے داستانوں کے اندر وہ وجہ کیا تھی اللہ کی نافرمانی انسان اپنے تھوڑے سے وجود پر تھوڑی سی کر و فر پر اپنی صحب پر اپنی جوانی پر تھوڑے سے مال پر اتنا پھیل جاتا ہے کہ شیطان اور نفس کے مشورے کو لے کر وہ خود کو خدای کا دعویٰ کر لیتا لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی صحبت رکھتے ہیں اچھے لوگوں کو اپنا امام بناتے ہیں اور اللہ کے راستے پر رہتے ہیں تو ان کو یہ پتا چل جاتا اور وہ کہتے ہیں هذا من فضل ربی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا پانی جس طرح میں عرض کر رہا تھا اس قصے کو جو قرآن نے بیان کیا سورہ حود میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بیان کیا اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ المومنون میں بیان کیا قرآن کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے اٹھائیے قرآن اور پڑھئے ان واقعات کو میں اور آپ پڑھیں کہ ہمارے دل جو اللہ سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں تو نرمی کی طرف آئیں طوفان ایسا تھا اللہ اکبر مفسرین لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے سمندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے سر پر اور وہ پورا دھرام سے نیچے آ رہا ہے اوپر سے پانی ایسا برس رہا ہے نیچے سے زناب زمین چشمے ابل ابل رہے ہیں چشمے کہ پہاڑیاں نیچے رہ گئی زمین کی سطا تو نظر نہیں آتی اور یکا یک ایک وقت آ گیا اور اس میں اللہ کا قلام قرآن مجید سورہ حود میر شاہ فرماتا وَقِيلَ يَا أَرْضُ اِبْلِعِ اللہ نے حکم دیا اے زمین پانی کو پینا شروع کر دو اللہ احباد اے زمین پانی کو پینا شروع کر دو واپس لینا نگلنا شروع کر دو وَيَا سَمَاءُ اَقْلَعِ اے آسمان تھم جاؤ اور جو جتنا پانی ہیں اس کو حکم ہوا کہ سب اتر جائے وَقُدِي الْعَمْرِ اور فیصلہ ہو چکا جو لوگ تھے وہ ختم کر دیئے گئے اور جب کشتی آ کر جودی پہاڑ پر لگ گئی پانی جب نیچے گیا اللہ اکبر جتنے لوگ تھے وہ دھڑام سے زمین کے طرف آئے اور ہچکولے لیتے ہوئے زمین میں غرق ہو گئے نوہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی ٹھہر گئی تو اللہ نے فرمای نوہ دیکھو کیسا ہم نے تمہیں سہرہ دیا سب دیکھو غرق ہو گئے تم بج گئے اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ بج گئے تو تم دعا کرو یہ وَقُرْ رَبِّ اے میرے رب کہو اے میرے رب اَنزِلْنِ مُنزِلًا مُبَارَكًا میرے رب مجھے اتار بابرکت جگہ پر وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب گھروں میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو تاکہ وہ گھر کی زمین تمہارے لئے برکت کی ہو جائے حضرت علی المرتضیٰ کے قول مبارک کے اندر آتا ہے جب آپ مسجد میں آتے تھو تو مسجد کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے کہ ربی اَنزِلْنِ مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ خیر والی ہو جاتی ہے اور وہاں سے ملنے والی پریشانیاں اور جو معاملات ہیں اس سے اللہ بندے کو محفوظ رکھتا ہے کتنا پیارا واقعہ نو علیہ السلام کا ہے اللہ انہی واقعات اور انہی سچی باتوں سے ہمارے دلوں کو عباد رکھے اور فساق اور بد کردار اور اللہ کے دشمنوں کی باتوں ان کے وسوسوں سے اللہ ہمارے دلوں کو ساف کرے اور ان پاکیزہ لوگوں کی یادوں میں ہماری زندگی بسر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين